دھرم کے دیش ہندوستان کے سب سے وشال مندر کا ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے اس خزانے میں اتنی دولت ہے کہ بھارت رات و رات دنیا کا سب سے امیر دیش بن جائے اس دروازے کے پیچھے اتنی دولت ہے کہ پوری دنیا میں کبھی گریبی ہی نہ آئے لیکن پوری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لگا دینے کے بعد بھی آج تک اس مندر کے ایک دروازے کو کھول پانا مانو ناممکن ہے اور وہ اس مندر کا ساتھوہ رہسے میں ہی دروازہ ہے جب اس مندر کے ایک کے بعد ایک دروازے کھولنے کی کوشش کی گئی تو اس میں کئی بیش کیمتے ہیرے جوارات اور سونے چاندی کے سکھے ملے جس سے اس سمیہ کی ریاستیں امیر ہو گئیں لیکن اس ساتھوے دروازے تک پہنچتے ہی کچھ ایسا ہوا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھا پائے آج ہم بات کر رہے ہیں کیرلا کے پدمناب سوامی مندر کی لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہاں کے ساتھوے دروازے کو کھول پانا ابھی بھی ناممکن ہے اگر اس ایتحاسک مندر کے اتحاس کی بات کریں تو پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا پدمناب سوامی مندر سولوہ صدی میں تراؤن کور کے راجاؤں نے بنایا تھا اس مندر کی دیکھ ریک آج بھی یہاں کا راج گھرانا ہی کرتا ہے جس کا کام ایک پرائیویٹ ٹرسٹ دیکھتا ہے آسکاروں کا ماننا ہے کہ پدمناب مندر آٹھوی صدی کا بنا ہوا ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جیسی سنرچنا وہ تراؤن کور کے سمیے پر ہی ہوا کرتی تھی تب سے ہی بھگوان وشنو کے اس مندر میں راجاؤں نے اتھا ہیرے جوارات کیمتی چیزیں جو آج ولپت ہوتی جا رہی ہیں انہیں چھپا کر رکھا تھا پچھلے کئی سالوں میں الگ الگ راجاؤں اور شاشکوں نے اپنی سہولیت سے اس مندر کے دروازوں کو کھولا اور وہاں کی دولت کو لے گئے لیکن پھر بھی کئی پریاسیوں کے بعد بھی آخری دروازے تک نہیں پہنچ پائے بات سال دوہزار گیارہ کی ہے جب سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس مندر کے چھے دروازے کھولے گئے اور ہر کوئی دیکھ کر حیران تھا کہ ہر دروازے کے پیچھے کروڑوں کی قیمت کے ہیرے اور سونے چاندی کا خزانہ رکھا ہوا ہے سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ دولت یہاں تھی لیکن اس کا آس تک کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس مندر سے کل ملا کر ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ قیمت کے سونے ہیرے جوارات ملے ہیں بعد میں اس دھن کو مندر ٹرسٹ کے پاس رکھ دیا گیا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اب تک مندر کے چھے ہی دروازے کھولے ہیں جب وہاں ٹیم پہنچی تو انہیں لگا کہ اب تک اگر اتنا خزانہ ملا ہے تو آگے کے دروازوں میں تو اتنی دولت ہوگی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کیونکہ آخری میں تو سب سے قیمتی چیز ہی رکھی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ اس دروازے کے سامنے پہنچے ہر کسی کے قدم اپنے آپ ہی رک گئے یہ ایک عجیب سی سائیکولوجیکل چیز لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ وہ خود ہی آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے جیسے تیسے جب وہ ساتھوے دروازے تک پہنچے تو اس دروازے پر دو ناک کی بے حد بھوے آکرتی خودی ہوئی تھی ایسا کئی لوگ بول چکے ہیں کہ وہاں کھڑے لوگ ایک الکسی شکتی اپنے آس پاس محسوس کر رہے تھے جب یہ بات سامنے آئی تو بینا دیری کیے یہ سب دیکھتے ہی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش روک دی گئی ایسا مانا جاتا ہے کہ خود بھگوان وشنو اس دروازے کی رکشہ کرتے ہیں لیکن یہ مانیتہ بنی تو کیوں بنی اور اس ساتھوے دروازے کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ دروازہ کھولے گا پرلے آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی سال 1930 میں ایک اکبار میں ایک آرٹیکل چھپاتا کہ 1908 میں اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جو لوگ اس کو کھولنے گئے وہاں انہیں کئی سر والا کنگ کوبرا بیٹھا دکھا اتنے بڑے ناک کو دیکھ کر سب ڈر گئے اور انہیں لگا کہ اس دروازے کے پیچھے چھپے خزانے کی رکشہ کر رہا ہے وہ اور اتنا ہی نہیں اس دروازے کے پیچھے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں بات یہیں ختم نہیں ہوئی وہ سبھی لوگ جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے ان سب کی آس سمیں موت ہو گئی لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں پتا ہے ویسے آج بھی اس دروازے کو کھولنے کے لیے سپریم کورٹ کی پرمیشن ضروری ہے وہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شاہی پروار اس دروازے کے پیچھے چھپے تہ کانے کو چھپانا چاہتا ہے ویسے کیا کبھی یہ دولت سامنے آ پائی گی یا نہیں یہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کی اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے ساتھ ہی ویڈیو کو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا